اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بڈن پر کلک کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حقائق ٹی وی آپ کے لیے کوشیجے کرتا ہے کہ کوئی انفرمیٹیو اور ایسے لوگوں کو مضارف کرائے جو اس ملک کے ہندر بھی ہوں دکھ دکھ بھی رکھتے ہوں اور ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائن بھی دے سکیں آج ہمارے پاس سپین سے رانا نصیم اختر صاحب ہیں اور جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ یہ ان کی پریزنس تقریب پچاس کے قریب ملکوں میں ہے اور یہ پچاس سے زیادہ اداروں کے ان ملکوں کے انٹرنیشنل لیول پر ہیڈز بھی ہیں ہم ان کی مہارت ان کے تجربے اور ان کے جو مختب ملک کے ساتھ روابت ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے چند سوالت پوچھیں گے جس میں مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کوئی کام کی چیزیں ضرور موجود ہوں گی جان صاحب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان نے اس وقت جیسے تو ہم جب بچپن سے سنتے ہیں کہ پاکستان مسائل کا شکار ہے لیکن ہم نے کبھی اس مسائل کے حل کی طرف تو جونے دی آج ہم کوشی کریں گے کہ آپ کے ذریعے ہم کوئی حل دھونے مثلا پاکستان نے اسے بجدی کے بترین کرائیسز سے گزر آئے اور اس میں جو بجدی کے کرائیسز پیدا کرنے والے ہیں وہ ہمارے حکمران مثلا جو بجدی کا جو پاور آئی پی پیز ہیں ان میں اٹھائیس فیصد آپ کے شریف فیملی کے ہیں کچھ چھبیس فیصد زفداری فیملی کی ہیں اس طرح مختلف سیانسدانوں کے مختلف پاجیکٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا ہیں ران صاحب وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ پیدا بجدی پیدا کرے یا نہ کرے انہیں پیمنٹ ان کی کپیسٹری کے مطابق دی جائے گی ترکی کا ایک جہاز کھڑا رہا ہمارے پاس اسے ایک میگا وائٹ بھی بجدی پیدا نہیں کی لیکن پیسے پورے پی کیے گئے اسی طرح ہمارے اور ادارے بھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس طرح کے کام دکھائے ہیں تو آپ جب بتائیں کہ ہم اس کائیسے سے نکلنے کے لیے آپ ہماری کیا مد کر سکتے ہیں کوئی انویسٹر لاسکتے ہیں کوئی نئی بیجی کے پلانٹ لگا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی منصوبہ آپ شروع کرا سکتے ہیں تو وہ بتائیے اسی طرح زراعت ہماری بطرین کائیسز فیس کر رہی ہے پس ابھی گندم کا ہم نے بھران اپنے ہاتھوں پیدا کیا ہے اور لکی لی آپ اس وقت انٹرنیشنل کسان اتحاد کے انٹرنیشنل صدر ہیں آپ کو ان کا بھی بتائیں اور یہ اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ گندم کی پیداوار ہماری ضرور سے زیادہ تھی سٹارک میں بھی موجود تھی لیکن اکنامک ای سی سی نے بیوروکریٹس کے ایک سمری پہ اپروول دے دی کہ یہ گندم ایمپورٹ کر لے اور اس وقت جو ای سی سی کے ہر تھے وہ ہمارے بہت بڑے منشی جناب حساکڈار ساتھ تھے انہوں نے یہ پرمیشن دی اور گندم ایمپورٹ رہی ہے لیکن جو ایک اس میں ایک جو کہتے ہیں ایک انوکھا انوکھا ایک واردات کی گئی کہ جس دن وہ بیزیک اس کی پاور گندم کی اپروول ہوئی ہے اسے چھے دن کے اندر جہاز کراچی پورٹ پہ لگ گیا ہے اب دنیا کا وہ جہاز بتا دیں جو گندم کا جہاز لے کے یورپ سے چھے دن میں کراچی پہنچتا ہو عام طور پر یہ اکیس سے اٹھائیس دن لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بھی وہ واردات کی ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے اپروول لے لینی ہے اور اس نے جہاز کھل سمندر میں رکھا ہوا تھا ادھر پرمیشن ملے ادھر اس نے روانہ کر دیا اس قسم کی وارداتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو آپ در آپ بتائیں ہم ان سے بھی کیسے جاتا سے کریں اور ملک کے مسائل سے بھی کیسے جاتا سے کریں جی ران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بطالی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ماشاءاللہ آپ نے ساری چیزوں کا بڑا آپ دیکھو ماشاءاللہ منجل صافی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ماشاءاللہ question بھی بڑے studied ہوتے ہیں اور وہ ان کا response کرنا یعنی کہ بڑی عزاز کی بات ہے تو ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کے بنیادی مسائل جس طرح آپ نے کسان کے حوالے سے بات کیا ہماری whole economy جو ہے نا جی اس کے اندر اس وقت crisis ہے اور government democracy آنے کے پاس وجود بھی حالات جو ہے نا وہ سمبل نہیں پا رہے لوگوں کا confidence بیتر نہیں ہوا اور ہم ایک نئے قرضہ ڈھونے کے لیے different governmentوں سے مل رہے ہیں اور تاکہ ملک کے اندر ایک long term تو sustainability نہیں آسکتی لیکن short term رونتے ہیں ہماری government کی policy ایسی ہیں یا اس میں ہمارے environment ایسے ہیں جس کے اندر آپ اس whole economy کا اگر آپ بقاعدہ study کریں تو ہمارے پاس ہم نے دنیا کی economy چلا کے دیئے ہیں جنہاں ڈاکٹر محبود صاحب تھے انہوں نے سوتھ اور یہ اور اسی طرح آپ اگر ہانگ کانگ میں ہمارے ایکس prime minister شوکت عزیز صاحب یہ top کے اداروں کی head ہیں یہ ملک چلانا جانتے ہیں یہ ملک چلا سکتے ہیں overseas کے اندر ایک ہی کہیرہ پڑا ہوئا ہے جو اس economy کو چلا سکتا ہے لیکن ہمارا local infrastructure اتنا کہ وہ bad situation میں ہے کہ جو بندہ آتا ہے وہ دالدار ہو کے جاتا ہے تو لوگ درتے ہیں کوئی stability ہم نے ایک proposal گورنمنٹ اور اپنی establishment کو بلکے تھی کہ ہم economy کے والے سے کچھ ساڑے چار سو پانسو industry سی پیک پہ لے کے آتا ہے میری company ہے euro سی پیک اس کے وساطت سے بڑی administration تھی دنیا کے بڑے economist میں نے اس میں کٹھے کیے اور اس کو ہم پاکستان ملانا چاہتے لیکن کوئی کوش کسی جھونے رہیں گے تو ان ساری چیزوں کے باوجود میں hope کو چونکہ believer ہوں دوسرے ملکوں کی economy ہم سے زیادہ بری ہے اور جس میں آپ بہت سارے ملک دیں جنہوں نے evolution لے کیا ہے میں چونکہ میری study پچیس سال سے economist کے ساتھ شوکر industry پہ کام کیا سیمٹ industry پہ کام کیا لو caste پہ کام کیا اور اس کے بقاعدہ delegation لے کیا آیا لیکن آپ ساری چیزیں ہم اگر ساری چیزیں کسی پہ ڈالیں گے نا جی تو اس کو ہمیں تین وی سے دیکھنا پڑے گا ہم اس کے اوپر سار کہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم ان چیزوں کو منجز کر رہے ہیں ہم انٹرنیشن فنڈی سے ریلیٹڈ کر رہتے ہیں ایک تو سار ہار ادارے کے ایسو پیز بنے اور میں جو امیشہ آپ کو یہ کی بات کہتا ہوں کہ لائن آٹل سار بڑا ضروری ہے اب ہم ہم سایہ ملک ہے میں پچھے پچیس سال سے ان کے اکانومی آتے رہے ہیں انبیسمنٹ کے لئے ہم دیکھ رہے تھے بڑا ان کا ہیوی نیٹورک بھی تھا لیکن سیچویشن سیم مارے والی تھی اب وہ بیتر کنیشن میں چلے گئی ہیں کیونکہ ان کی اکانومی بوسٹ کر گئی ہے انہوں نے لائن آٹر تھوڑا سا پیتر کیا ہے اور تھوڑا سا ہی کیا ہے اگر بہت سارے ملک بڑے بڑے دیکھیں اس میں امریکہ کے اندر لون ہم سے کہیں گنا زیاد ہے لیکن لائن آٹر ہر بندہ بخشی جا کے پیسے دیکھے جاتا ہے ہمیں تغو دو کر کے لینے پڑھتے کیونکہ کرپشن زیادہ لائن آٹر نہیں لوگوں کو پرسنل چیزوں میں اس میں انوالمنٹ ہو جاتی ہے جبکہ ملک انوالمنٹ ہونی چیئے تو آج ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں اور یہ میں انڈویجر پاکستان کو بھی کہتا ہوں اپنے جو پارٹیز سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ چیز لکی چپی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کسی پیترس کیا سکتا تو سب لکی چپی بات ہی نہیں ہے اب یہ دیموکریٹک گورنمنٹ بھی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ترس نہیں کر رہا بجا کیونکہ ہر بندہ ضر لگا رہا ہے اپنی دکان چمکانے کے لئے اس ملک کو چمکانے کے لئے کون سے ہم نے بیسک چیزیں ہم نے ڈیویل کی ہیں اس کے اوپر بڑا بنیادی چیز ہوگی ہمیں ہمیں انڈویجیل بیس اداروں کے لحاظ سے بھی گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے بھی اپنے اپنے ہر پاکسانی کو دیکھنا پڑے گا ورنہ ملک جس rapidly یہ شار پویے سے جا رہا نیچے کیونکہ نہ اس کا ڈیموکریٹک حال ہے نہ اس کا اسٹیبلشمنٹ حال ہے نہ اس کا کوئی امرجنسی حال ہے ہم ایک مضبوط ملک ہمارے پاس دنیا کی طاقتور آرمی ہے ہم اسکری ہماری جو وہ پاور اور پڑی اسٹیبلش ہے ہم ہمارے اندر یہ پوزیشن ہے کہ ہم اسلامی کنٹری کو ہیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کی کرکشن کو نہ کنٹرول کرنے کے ویاسے جو اسلام کا پرانا نظام تھا امیر امیر ہوتے جا رہا ہے ابھی اور غریب غریب ہوتے جا رہا یہ یہ جو نظام تھا کہ امیروں کو آپ ہمیں اور کی چیزیں کرنی پڑیں گی اس حوالے سے کہ جو غریب کو سبسٹیز دی جائیں لیکن ہر بندہ لینے کو تیار ہے دینے کو تیار اثر اس لئے نہیں ہے کیونکہ ان کو اپرا میں یہ ہی کہوں گا کہ اس کا سلوشن سار اس چیز میں ہے کہ آپ ملک کو اگر لے کے جانا ہے تو لائن آرر اور ہر ادارے کے ایسو بنے اور فارن جو ہمارے پاس نئی مارکی افریقہ کی اس کے اندر ڈائریک مگر یورپ کو ٹچ نہیں پیسے دے بکار آف کاس اور بکار گلف کی اندر بھی دوسرا ہمیں اپنی جو اندرسٹری ماری مضبوط ہے ایٹی اندرسٹری ماری مضبوط ہے ماشاءاللہ کسی کرام جو اسکری کو ادھا ہے ہماری دیفنس منیسٹری ہے اس کو اسی طرح انترسکچر میں مارا کافی اپسا نام ہے می بارے باہر جائیں میں 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 کامن ورد کے چیز لانچ کی ترکی میں اپنی ٹیکنالوجی اپنی ایچار اپنی میکسیمم تجلیٹی ساؤت جیسٹ یورپ میں ساری جیسٹ یورپ میں پلان کی تو وہ ریمنیو جنیٹ ہونا شروع کیا ایک یہ بھی سلوشن ہے کارمنٹ کے پاس کہ یہ اپنے اداروں کو اسٹیبلش کریں کیونکہ ہمارے بینک مضبوط ہمارے وہ کوئی اسٹیبلش ہیں یہ ان کمپنی کو پیچھے کریگٹ فنانس کریں اور یہ جا کے دوسرے ملکوں میں یعنی کہ اچھا ہے وہ سارا سٹ رانس آپ نے ابھی رانس جو لیٹس ابھی اگلے سال کے لیے مالی پالیسی انناؤنس ہوئی ہے اس ایڈ کر لے تو یہ 26 26 پر چلا جاتا ہے مجھے آپ انڈس 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 دنیا میں ایک ملک میں بھی ہو اس کی انڈس انڈس سکتی ہے اس انڈس کرزہ اٹھائے گی بینکر سے یہ بتا ہے آپ بیلکل آپ نے بڑا چیز بیت بات کی ہے دیکھیں اگر ہم نے جو ہمارے سے پہلے گورنمنٹ ہے اس میں انہوں نے ہاؤزنگ انڈس کو جب اس کو ڈاٹ کیا جو ان پہ انٹرس بڑا کم کیا بلک سیکن جب یہ 22 % 26 % کی بات کرتے سر وہ تو سی سی ہم سب شامل ہیں سر اکانومی دو ہی طریقے سے ڈیویلپ ہوگی نا سر ایک تو یہ ہے کہ جو پیسہ آ رہے اس کو لائن آرڈر قائم کرے گا تو پیسہ لیں گے چونکہ ان کے پیچھے ادارے ہیں ان کے پیچھے انسی کیونٹ ہیں ان کے پیچھے وہاں بزنس ہیں اگر ان کو سیکیورٹی فی لوگ دبائی کسی کو انیویٹیشن ہی دینے جاتا لیکن میں ہم کرنٹی سے کہتا ہوں کہ آس پچیس سال پہلے جہاں ایک تازہ ترین مثال دینا چاہوں گا ابھی کوئی اکنامک فورم کا اجلاس ہوا جس میں ہمارے پرائم ایس نے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ملک کا بتائیں گے کہ ہم برباد ہو چکے ہم ڈوب چکے ہمارے پاس کچھ نہیں دینے کو تو مجھے یہ بتائیں کہ کون پاگل کا بچہ یہاں انویسٹ کرنے آئے گا پی آئی اے کی تازہ ترین مثال ہے کہ اس کا ٹینڈر ڈاکومنٹ لینے کوئی نہیں آیا پی آئی اے خریدنے کے لئے ٹینڈر ڈاکومنٹ لینے ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ کسور حکمران کا عوام بچارے عوام کو تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے اندر کون کون سی لوٹ مار مچی ہوئی ہے وہ تو آج بھی زندہ بات اور مردہ بات سے باہر سے نکلتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے قصور ہمارے عوام ہیں جو ان کی گردنے نہیں پکڑتے ان کو گردنوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ نہیں گزیٹ دے اور اس کے بعد لانڈ آرڈر کی بات آپ نے کی لانڈ آرڈر اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر کسی چیز کی زورت نہیں رہتی جی رانس جی میں یہ کہوں گا کہ دو آپ کو اگزیمپل دوں گا کیا ان کا بیکگرونڈ ہے کوئی بیکگرونڈ نہیں کوئی ان کے پاس اپنے فنڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے تحفظ دیا انویسٹر کو آج ہر ملک رسیہ سے لے پاکستان اور پاکستان سے لے ان یورپی بھی انویسمنٹ کر رہے کیوں کہ ان کو پتہ یار لائن آرڈ ہے اگر کسی اطارے کے اندر پاکستان میں نافذ ہوئی ہوئی ہے آپ اس پر ایک شک ڈال دیں تو یہ ملک میرے مطلب سروائیول کر جائے گا جی سے دار جیسا پاکستان میں آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر زیار پاکستان میں پاکستان پر بڑا ایشو تھا اب گورنمنٹ جب ایسی پلیسی اس وقت بنائے گی جب فنڈ گورنمنٹ کا رونہ جائز ہے اور فنڈ کہا سے آئیں گے تو جگہ سے یہاں لوگوں پر ٹیکس لگاتے یہ دونوں چیزیں لگا لگا کے لوگ تھکے ہیں جی تو پاکستانیوں کو صرف لے آئیں اور اس گورنمنٹ اس سے پہلے گورنمنٹ نے لوگوں کا ٹرس حاصل کر لیا تھا لیکن اس گورنمنٹ نے پاکستانیوں کا ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا کون پاکستانی یہاں آئے گا پیسہ لے کے یہ بتائیں سر یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے اور سے پاکستانی جو بلین لے کے آنا چاہ رہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا اس ملک سے ان حکم رانہ نے تعلق کی ختم کر دیا میرے ووٹ کا حق بھی ختم کر دیا وہ کیوں آئے گا پاگل ہے وہ یا پاگل کتے پاگل ختم کی انہوں نے پاگل ختم کی پاگل ختم کی پاگل ختم کی پاگل سکتی ہے ان کو سمارٹ بننا پڑے گا اگر آج بھی کسی کنس ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا دوست ان کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کو اپنی کوا چلا ہنس کی چلا بھول گیا ہمیں جو پرانی پلیس ہی ہیں اس کو دیکھ کے آگے پڑھنا چاہی ہے میرے چاہی اور اس ملک کی فیلتے کے لیے یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے اور یہ لیڈ کر سکتا اسلامی کنٹری کو یہ میں کرنٹی کرتا ہوں ہم دوسری ملکوں کی نیشنیٹی وں سے ملتے ہیں تو ہمیں ایک ریلیف فیل ہوتا ہے اور جب اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ہم بالکل فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں جس کی لٹی اس کی بہنس چل رہا ہے سسٹم تو میں پھر اسی طرف آوں گا کہ اس ملک کے اندر ایسی انوائرمنٹ ہے اس کے جو پلر بڑے سٹرانگ ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں بڑی بڑی صاحب بہت اس بلڈنگ کو اٹھانا یا اس امارت کو آگے لگی جانا مسئلہ نہیں ہے پران صاحب میں ایک گست گست ہی کرنے لگاؤ ہم نے آپ کو یہاں لطیفہ سننے کے لئے نہیں عزامت دی کہ آپ مضبوط ہیں تو خوکھلے کر دی ہیں بلکل لیکن یہ بلی بات آپ نے بڑی اچھی باہر کی تھی کہ نازف موڑ پہ یہ ہیلے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اتنے اسٹیبلش ہے ہمارے ہمارے جیسے لاتے پچیس سال تیس سال پہلے جو ان کے ڈیلی میں چند مہینوں کی بات کرنے لگا ہوں عمران خان کے دور میں ٹیکس ٹائل انڈسٹری اس طرح اٹھی تھی کہ آپ کو فیصل آب میں کوئی لیبر نہیں ملتی تھی ٹیکس ٹائل انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے اتنے وہ سار انڈسٹری اور آج وہ دیوالیا ہونے کے قریب ہے بنگلہ دیش کی ایکس پورٹ ٹیکس ٹائل کی ایکس پورٹ آٹھ بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے ہم اپ اپ رونے رو رہے ہیں جس کہ بنگلہ دیش کارٹن پروڈیو سنہی کرتا لیکن انہوں نے کارٹن ایمپورٹ کر کے اپنی ایکس پورٹ اتنی بڑھا لیے ہم کہاں چلے جائے رہا سب وہ بتائیں یا پھر اس کو ایک سپیم کا صبح ڈیکلیئر کرتے نہیں ایسی ما شاء اللہ نہیں بات جو آپ بلکل جنور میں اس کبھی بھی ڈس کروں گا لیکن اس کے باؤ جو بھی تو ہم نے سلوشن نہیں اگر ہم یہ ہی روتے رہے کہ ہمارا یہ مسئلہ سلوشن کتھ جائیں سلوشن ایک صرف ایک ہی وہ ہے سلوشن اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا ہے پہلی بنیاد چیز یہ ہے کون سی اسلامی دنیا کو لیڈ کرنا ہے ان کے پاس ہے کیا لیڈ کرنا جو جو سکل تھی سکل تو ساری امیگریشن لے گئی ہے پیشن سترہ لاکھ لوگوں نے امیگریشن لی ہے جس میں انجینئر ڈاکٹر بزنس من ہر بندہ شامل ہے آپ کا آپ کی جو ڈاکومنٹ ایوڈنس ہے آپ کے نائنٹی پرسنٹ بیروکیٹس کی امیگریشن کینڈا اور امریکہ کی ہے آپ کے سیاستان کی امیگریشن وہاں کی ہے تو اگر وہ خود کی نہیں ہے تو ان کی فیملیز کی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے سمین کے لیے اور اللہ انہیں ہدایت دے دے اللہ انہیں اس قبر کے عذاب سے بچال جو ان کے حصے میں آ چکا لوٹ سوٹ کی وجہ سے میں تو آپ سے اس دعا کی ترحاص کر رہا ہوں جی آپ کی رہتی ہے جس آپ نے تھوڑے دیر پہلے کہ ابھی جو اتنی تیمپریری کار میں ڈیویل کی تھی کہ پندرہ دنوں پندرہ میروں میں کیا ہو گیا ایسا نہیں ہے اگر وہ چیز پھر چیز 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 اس کو لانگ ٹم پانچ سال دس سال آٹھ سال کی پلاننگ تو کریں گا مزگاں لوگ سو سو سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں ترکی میں دیکھ لیں آپ ملیشیاں دیکھ لیں اور یہی لوگ جب باہر آتے ہیں بٹالوی صاحب یہ سپین میں جرمنی میں سب سے زیادہ پاکسانی ترکی کرتے ہیں UK میں دیکھ لیں USA میں دیکھ لیں پاکسانی نام پر آیا they make up one brand پاکسانی برینڈ ہے ماشاءاللہ لیکن جو ہی ہم اپنی لینڈ پر لینڈڈ ہوتے ہیں تو وہاں ایک ایک پریشانی کا حال ہمیں کیوں کیونکہ اس کے وہاں کوئی لائن آرڈ نہیں ہے وہاں کوئی اصو پیز نہیں ہے راہ صاحب اب ہی ہم بجدی کی بات کرے سے اتفاق سے بجدی چلی گئی ہے ہم آپ کے اس کی اگلی کس دوسری دفعہ ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائٹ بہت میرے بانی آپ کے لئے سب اللہ حافظ